اسے خطاب کر کے دنیا کو میسج دیا ہے کہ نہیں آج بھی پاکستان کا گلی پوچھا وہ علماء اور مذہبی طب سے بھرا ہوا ہے اور ہر قسم کے چیلز کا مقابلہ کا جائے گی دیتا ہے یاد نارے بکبیر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اگر دنیا میں جمہوریت ہے تو پھر دنیا سن لے کہ جمہوریت ان عوام کا نام ہے جو ہمارے بلیئر باجوں میں شرکت کرتا رہا ہے جمہوریت اس عوام کا نام ہے جو جمعیت علماء کے سالہ کے اجتماع میں اکٹھے ہوئے تھے کہ کوئی طاقت اتنے بڑے عوام کو ایک میدان میں اکٹھا نہیں کر سکتا تو آپ ہمیں الیکشن میں دھاندی کر کے شکست درائیں اور ہم گلی پوچھے میں جا کر آپ کو پیغام دیں گے کہ پاکستان کا عوام کیا چاہتا ہے اور اب اس روایات کو تبدیل پہنے ہوگی اب جمعیت علماء کو ایک سیاسی طاقت ماننا پڑے گا اور جمعیت علماء کی عوامی تعیید و حمایت کا راستہ روکو گے تو پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکی گیا جمہوریت کو بزاق سمجھ رکھیا تم لوگوں نے میرے بہترم دوستو آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ بے چین ہے مذہبی طبقہ بے چین ہے جمہوریت کے علمبردار بے چین ہیں انسانی حقوق کے علمبردار بے چین ہیں عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی گزارنا اس کے لئے مشکل ہو گیا ہے آج جن نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کی امید دلائی گئی تھی آج وہ نوجوان میں روزگار ہیں ایک کروڑ نوکریاں تو دور کی بات پندرہ سے بیس لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کرنیا گیا ہے اور کسی ایک بندے کو بھی آج جن نوجوان پر نگی گئی ملکی معیشت برباد ہو گئی ٹھیک ہے یہ کہنا آسان ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے قرضے لینے پر ملک کو چلانا کوئی اچھی اقتصادی پالیسی نہیں لیکن پاکستان کے پوری تاریخ میں جتنے قرضے سابقہ طوام حکومتوں نے لیے تھے آج کی حکومت نے ایک سال کے اندر ان سب کے مجموعے سے زیادہ قرض لیا یہ کیا اقتصادیات چلائیں گے پاکستان پاکستان میں آج کوئی شکری ہے بڑوتری کا عمر رک گیا ہے پاکستان ایک معاشی جنود کے دور سے گزر رہا ہے اور ان حکمرانوں کے حاضر سے اور حالت یہ ہے کہ ہم تنہا بھی ہو رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارے مشرقی سرحب پر ہندوستان کے علاقے میں ہماری سرحب پر بار لگا رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ پاکستان سے دہشتگرد نہ آجا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن دہشتگرد پاکستان میں نہ آجائیں انڈیا ہم سے خوف کھاتا ہے ہم افغانستان سے خوف کھا رہے ہیں ہم کرتار پورا کا کوریڈور کھول کر سکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کی سرزمین ہیں آپ جب چاہیں پنجاب میں آئیں آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں جائیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات لیکن جب افغانستان قبائل سے کہہ رہا ہو کہ قبائلی لوگوں افغانستان آپ کی اپنی سرزمین ہے آپ جب چاہیں ہماری سرزمین پر آ سکتے ہیں یہ کھیل کیا ہے ایران پاکستان کے خلاف تحفظات رکھتا ہے صحیح ہے یا غلط یہ اپنی جگہ پر آتا ہے لیکن ہمارے ملک کا جالی وزیر آزم ایران میں جا کر اپنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ایرانی قیادت کو کہتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ہمارے پاکستان کے سرزمین ایران کی خلاف استعمال ہوئی ہے اب یہ وزیر آزم ہے یا وعدہ ماف گواہ اپنے ملک کے خلاف وعدہ ماف گواہ ہمیں تو ریاست آج تک یہ کہتی رہی کہ ہمیں اسامہ بن لادل کے بارے میں علم رہی تھا کہ وہ ابتباد میں رہتا ہے رات کی تاریخی میں ہمارے پورے سسن پر جام کر کے ان کے ہیلیکاپٹر آئے اور آپریشن کیا لیکن آج کا وعدہ ماف گواہ کہتا ہے کہ ان کے رہنمائی پاکستان نے خود کیا کیسے حکمران ملے ہیں آپ کو سو یہ اب ملک کے وفادار ہوئی ہے اور ہمیں ملک کا غدار کہا جائے گا میرے محضرم دوستو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر قادیانی نیٹورک متحرک ہوا تاریخ میں پہلی مرتبہ اور چند روز پہلے قادیانیوں کے سربراہ نے بیان دیا کہ مرکز تو ہمارا قادیان ہے ہم جائیں گے تو قادیان جائیں گے لیکن پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے خلاف ہونے والا فیصلہ وہ آئین سے خارج ہوگا کس نے اس کو یہ ایت منان دلا دیا ہے کس طرح وہ دھڑالے سے کہتا ہے کہ پاکستانی آئین میں ترمیم ہوگی اور ہمارے خلاف کیا تصور کیا جائے پھر اس قسم کی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور پاکستان کے عوام اس لحاظ سے اس جاب کا چکار دیا اب ناموسی رسالت کے حوالے سے عجیم سوزہ کرنی شروع ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کرو اور پھر بین الاقوامی سطح پر سہرت بھی پاؤ اور آدمی دنیا کا خورت بھی حاصل کرو کیا پاکستان میں ناموسی رسالت کی سطح غیر باقی ہو ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں ختم ربوت کو تحفظ کر آئین نے دیا ہے تو پھر آئین کو تحفظ پاکستان کے عوام نے دینا ہے ناموسی رسالت کو اگر تحفظ میرے آئین نے دیا ہے تو اس آئین کا تحفظ ہماری ذمہ داری پر جاتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوئیم میں نہیں ہیں ہم جا گیا اور تمہارے اس طرح کے گناہوں نے عزائم کسی قیمت پر بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم آج پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں مذہبی طبقہ جو مذہبی حوالے سے استراب کا شکار ہے ہم ان کے استراب کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں جمہوریت پسندت کا جو اپنے تحفظات رکھتا ہے ہم اس جمہوریت اور جمہوریت کے علم برداروں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور اس عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جس کا نام جمہور کہلاتا ہے ہم انسانی حقوق کی آواز کی امید بھی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری جنگ لڑا ہے لہٰذا یہ ہر بھی استعمال مت کرو کہ سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں جب سیاست دان سیاست کے لیے قومیت کو استعمال کرتا ہے جب سیاست دان سیاست کے لیے صوبائیت کو استعمال کرتا ہے اور حوالہ یہ دیتا ہے کہ آئین میں تحفظ حاصل ہے اگر سیاست دان بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے اور وہ آئین کا حوالہ دیتا ہے تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی خط بن عبوت اور ناموسی رسالت کے حوالے سے آئین کا حوالہ دے کر میدان میں آمونے ہیں اگر کسی اور حوالے سے قوم لا وارث نہیں تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے بھی قوم لا وارث نہیں ہے اسلام کے حوالے سے خط بن عبوت کے حوالے سے ناموسی رسالت کے حوالے سے ہم لا وارث نہیں ہے قوم ہمارے ساتھ ہے ہم تنہائیوں کا شکار ہے ایران سے ہم علج رہے ہیں افغانستان سے ہم علج رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم علج رہے ہیں اور ہم نے سیپیک کے مسئلے پر چینہ کو ناراض کر دیا ہے چینہ کا اپنے ایک انداز ہے وہ زیادہ شوش ہرابہ نہیں کرتا کسی مسئلے پر لیکن میں جانتا ہوں تو ہم تو تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں افغانستان ایران چینہ ان کو تو ہم ناراض کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہے پھر کہتے ہیں ہم انڈیا کو بھی تو تسلیم کر رہے ہیں کسی ملک کو تسلیم کرنے کا تعلق دوستی اور دشپری سے نہیں ہوا کرتی ہے کسی ملک کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا تعلق اس کے ریاست کی وجود سے ہوا کرتی ہے فلسطینی سرزمین پر قابل اسرائیل ہم کس طرح اس کی حقومت کو تسلیم کریں یعنی اس کے قبضے کو جائز کہہ دیں آپ نے جس طرح فاتح کا انزمان کیا آرٹیکل دو سو سنتالیس کو ختم کر کے اسی طرح انڈیا نے کشمیر کا انزمان کر دیا آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کے اور میں اس طرح پالے میں پر چیخ رہا تھا کہ فاتح کے عوام سے پوچھ لو اگر آج آپ فاتح کے عوام سے نہیں پوچھیں گے اور اس کا انزمان کریں گے انڈیا کشمیر نے اسے نہیں پوچھے گا اور اس کا انزمان کر دے گا یہ ہم چیختے رہے ہیں اب کشمیر کو بیچ رہا تھا چند دل پہلے وہ کشمیر میں گیا اور ایک جلسہ کیا تمام محکموں کے اور سکونوں کی چھٹی کر دی اور جبری طور پر سرکاری ملازمین کو سپاہیوں کو پٹواریوں کو لاکر جلسے میں بکھا دیا ہم نے کہا کشمیر عوام کا جلسہ انہوں نے ستمبر بہو گا اور پھر ہم نے اسی میدان میں اسی میدان میں جلسہ کیا اور اللہ کے فضل سے کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی آواز جبیت علماء ہے ان کی آواز پی ٹی آئی نہیں ہے اور ہمارے جلسے کی مقابلے میں انہوں نے ایک جلسڑی کی ہے جلسڑی ہمارے آنے پہلے ہیں چھوڑو چھوڑو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محافظ پر بکا بیاد دیا اب ایک طرف کشمیر بیچ ڈالا پھر کہا لوگوں سن لو جس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ آؤ ایل او سی کو کراس کریں تو آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے یہ بھی کہہ دیا چار دن کے بعد انٹرویو دے دیا کہ کشمیر کے اندر لڑائی کرنا یا جہاد کرنے کا نام لینے والا وہ کشمیر کے بیجرس پر ہے اور پاکستان کے بیجرس ملہ ہے کیسا زبر یوٹر نے دیا اور پھر یہاں ملک سے روانہ ہوتے ہو کہا کہ اب میں قوم متحدہ میں جا رہا ہوں اور جو قصر واقع ہے وہ میں پوری ضرورت یہ ان کے علماء ہیں سو تم نے کشمیر دیا ہے ان کو اب جو عوام ہیں جو وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ پہلا ہو گیا ہے تو عوام نے تو انسانی حقوق میں بات کر دی اور عوام نے کی بھی ہے اور کرتے بھی ہیں اور عوام کی طرف سے اٹھنے والے شور غوغا میں ان کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں انہیں یہی مظالم جو برمہ میں مسلمانوں پہ ہو رہے تھے تو یہ خاموش تھے یہی مظالم جو فلسطین میں مسلمانوں پہ ہوتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں تو کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہم کریں لیکن ہم یہ تصلیہ نہ دیں ہم کشمیر کیلئے لڑیں گے کشمیر کیلئے نہیں لڑنا ہے برکل بھی نہیں لڑنا ہے جو کچھ کرنا ہے آپ جو آپ نے کرنا ہے تو میرے محترم دوستو پاکستان کو تنہائیوں کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے بیروری دنیا آپ کو مدد دینے کے لئے تیار نہیں چائنہ نے ستر ارب ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کی آپ نے ان کے ستر ارب ڈالر ضائع کیے اور جو امریکہ سے واپس آ رہے تھے اور اس نے کہا میں ایک ارب ڈالر آپ کو بیچے بیج رہا ہوں تو آپ پھوچیاں منا رہے ہیں ستر ارب غارت کر دیئے ایک ارب کا پھوچیاں منا رہے ہیں اب دو باتیں یاد رکھو نمبر ایک یہ حکومت ناجائز ہے یہ عوام کے ووٹوں سے وجود میں آنے والی حکومت نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو ایک سال کے عرصے نے ثابت کر دیا کہ یہ حکومت ناہل اب جب حکومت ناجائز بھی ہو اور حکومت ناہل بھی ہو تو پھر اس کا خاتمہ ضروری ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے مشاورت کا عمل جانے گا تمام سیاسی جماعتوں نے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر اس موقف پر اتفاق کیا کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے بدترین دھاندی ہوئی ہے ہم ان کے نتائج پہ تسلیم نہیں کرتے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں یہ متفقہ فیصلہ ہے ہم نے وہی موقف لے کر پندرہ میلین مارچ کیے ہیں اور اس کے تسلسل میں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اگر کوئی جماعت ہمارے ساتھ اس لئے شریک نہیں ہوتی کہ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس پر بھی ہماری کمیٹمنٹ ہے جو ہم نے پہلے دن کی تھی کیا آپ کی وہ کمیٹمنٹ برقرار ہے یا نہیں ہے اپنی وضاحت کرو کہ کیا آپ کس پوزیشن میں لیکن انشاءاللہ پوری قوم ساتھ ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ جو ساتھ ہوں گے نہیں انشاءاللہ کوئی رہتے ہو نہیں جائے گا انشاءاللہ پنجاب کے کونے کونے سے پمبلک نکلے گی انشاءاللہ ہر پاٹھی کا کارکن نکلے گا تازر توقع نکلے گا غریب توقع نکلے گا نوجوان نکلے گے عوام نکلے گے اور اب تو میں آپ کو بسا دوں ہماری میڈیا کے خلاف بھی وہ قطخنے لگانے کے لیے ٹریبیونل بنا رہے ہیں اب تو میڈیا بھی مظلوم ہے تو مظلوم تو ہماری ہی سب میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس جنگ میں میڈیا کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو قوم کی وحدت آج کی ضرورت ہے اور اس ناجائز اور نا اہل حکومت کا خاتمہ ہماری منزل ہے ہم اس ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں شفاف انتخابات چاہتے ہیں ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے کوئی واسطہ نہیں عوام کی حق کی بات ہے اور اس حق کا حالہ مطلط کر کے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہمارا حامل ناصر ہو وآخر دعوان آمد ماشاءاللہ